پہلی آیت بتا دیتی ہے کہ زاہد اقبال دو کون ہے جب یہ کہلواتی ہے کہ تمام تر تعریف اور شکر اللہ کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں اور کائنات میں جتنا بھی جمال یا کمال ہے اس سب کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اور جس کے تصرف میں یہ ساری کائنات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے چنانچہ جس رب العزت کی ذات کے آگے ساری کائنات جو کی ہے زاہد اقبال دو بھی جھک جائے چنانچہ پھر کسی اور کے شکر اور کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے شکر حقیقی اور تعریف حقیقی جس کا شکر ہوگا اس شکر کے تابع ہوگا جس کی تعریف ہوگی اس تعریف کے تابع ہوگی اس کا مطلب ہے کوئی اور مشکل کشاہ نہیں ہے کوئی اور نفع پہنچانے والا نہیں ہے کوئی اور نقصان دینے والا نہیں ہے کوئی اور حاکشات کو پورا کرنے والا نہیں ہے کوئی اور انسانوں کا مالک نہیں ہے کسی اور کوئی انسانوں پہ اپنا حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے کسی اور کوئی اختیار نہیں دیا جاتا سکتا کہ انسانوں کو اپنا غلام بنا کے جئے نہ کسی فرد کو نہ کسی ادارے کو نہ کسی گروہ کو نہ کسی ملک کو نہ کسی قوام متحدہ کو